ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو مائی گارڈننگ چینل فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ فرٹلائزر سے ریلیٹڈ ایک بہت خاص انفرمیشن چیئر کرنے والی ہوں جب بھی ہم کوئی پلانٹس لگاتے ہیں چاہے بھی فروٹس والے ہوں یا ویجٹیبلز والے ہوں تو پہلی پہلی دفعہ تو ہمیں بہت اچھا فروٹ ملتا ہے اور ہم بہت خوش ہوتے ہیں ہارویسٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھل آنا بند ہو جاتا ہے یا بہت ہی کم ہو جاتا ہے تو کیا ایسی چیز کریں کہ ہمارے پلانٹس ہمیں کنٹینیوزلی ہارویسٹ کرنے کو ملتی رہے اور ہیلتی پلانٹ رہے تو یہ ویڈیو آج خاص طور پر اس بارے میں ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور اگر کانٹینٹ اچھا لگے تو لائک بھی کیجئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری ٹیمارٹروں کے یہ پودے بہت ہی ہیلتی ہیں ان پر دھیروں دھیر فلارنگ ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ نئی گروت بھی ہو رہی ہے تو میں انہیں کس طرح سے فرٹالائز کری ہوں میں نے شروع سے اب تک جو ہے وہ کس طرح سے اس کو فرٹالائز کیا ہے یہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے سوائل پرپیر کی تھی تو اس وقت میں نے اس میں کاؤ جنگ مینیور جو ہے وہ استعمال کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے اس میں بون میل بھی دے دیا تھا بون میل بہت ہی ضروری ہوتا ہے کیونکہ اسے جو ہے ایک تو وہ فوسفورس رچ ہوتا ہے اور دوسرا اسے اس کی جو کیلسیم کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے وہ بھی پوری ہوتی رہتی ہے جو کہ ٹیمارٹر اور میچوں جیسے پلانٹس کو بلکہ بینگن کو بھی بہت ہی ضروری چاہیے ہوتا ہے تو اگر ایک کنٹینرز میں لگائیں تو یہ چیزیں آپ شروع سے ہی سوائل بناتے ہوئے اس میں ہی شامل کر دیں دوسرا سٹپ آتا ہے کہ جب آپ کے پلانٹس پر فلارنگ سٹارٹ ہو جائے تو میں اس وقت یوز کر رہی ہوں ہریالی ہرب کی طرف سے یہ کامپوسٹ ہے جو کہ کچن ویس سے تیار کی گئی ہے اس میں کافی زیادہ آپ کو نیوٹرینٹس یعنی مایکرو نیوٹرینٹس پر ساتھ ہی مل جاتے ہیں جو کہ اس ٹیج پر میرے پلانٹس کی ریکوائرمنٹ ہے کیونکہ فلارز آ چکے ہیں اور فوٹ سیٹ کرنے کے لیے بہت ہی ہیوی اس کو جو ہے نیوٹریشنز کی ضرورت رہے گی تو اس ٹیج پر میں اس میں یہ جو کامپوسٹ ہے وہ شامل کروں گی آپ چاہے تو کوئی بھی کامپوسٹ یوز کر سکتے ہیں چاہے تو بازار میں ایویلیبل جو ہے لیف کامپوسٹ وہ لے لیجئے اکثر لوگ جو ہیں وہ ایک شیلز بھی استعمال کرتے ہیں ایک شیلز بہت ہی اچھی فرٹلائزر ضرور ہے لیکن اس کو ڈی کمپوسٹ ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور ریالیسٹکلی وہ ہمارے پودوں کو ایکچلی مل ہی نہیں پاتی جب تک کہ ہمارے پلانٹ کا جو ہے پورا ایک لائف سائیکل کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے تو انلس آپ نے اس کو سوائل میں پہلے سے مکس کر کے نہیں رکھا اور کم ایک ڈیڑھ سال پرانی وہ سوائل ہو تو کام آ سکتی ہے ادھر وائز آپ یا تو روک فوسفیٹ استعمال کر لیجئے یا پھر بون مل جو ہے وہی آئیڈیل رہتا ہے اب جب چھوٹے چھوٹے سے اس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیمارٹر بننے لگ گئے ہیں یا کوئی بھی فروٹ جو ہے وہ سیٹ ہونے لگ گیا ہے تو اس سٹیج پر آپ نے ایک تو یہ خیال کرنا ہے کہ پلانٹ کو اوور وارٹرنگ نہیں کرنی نہ تو پلانٹ کو اوور وارٹرنگ کرنی ہے نہ ہی انڈر وارٹرنگ کرنی ہے اتنا پانی ہونا چاہیے کہ جو نیوٹریشنز ہیں وہ آرام سے سوائل میں ایبزورب ہو سکے دیکھیں کتنے زبردست میرے پلانٹس میں جو ہے یہ اس کی سوائل میں یہ کیچوے جو ہے گروہ کرے ہیں تو اس کے لئے آپ ورمی کامپوسٹ پر یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں کہ اس طرح سے یہ ریڈ والے کیچوے آپ کی پلانٹس کی سوائل میں ہیں تو پھر آپ یقین کر لیجئے کہ آپ کے پلانٹس کی سوائل بہت ہی ہیلتھی ہے جب ہم گملوں میں پانی دیتے ہیں اور پانی ڈرینیش ہول سے نیچے نکل جاتا ہے تو کافی حد تک ہماری جو فرٹلائزر ہے وہ بھی ویسٹ ہو جاتی ہے جبکہ زمین میں ایسا نہیں ہوتا تو اگر آپ اپنے پلانٹ کو ویکلی فرٹلائز کر رہے ہیں یا پندرہ دن میں ایک دفعہ فرٹلائز کر رہے ہیں تو زمین کے اندر لگاہ ہوئے پودوں میں آپ یہ ڈیوریشن تھوڑا سا بڑھا بھی سکتے ہیں جو آپ نے پودا لگا ہے اس کے تنے سے تقریباً پانچ سے چھے انچ کے فاصلے پر اس طرح سے آپ ایک کیاری سی بنا لیجئے یہ دیکھیں جس طرح کہ میں ایک نالی سی بنا رہی ہوں اور اس کے بعد یہ جو کامپوسٹ ہے میں اس کے اندر ڈالوں گی اور اوپر سے اس کو سوائل سے کور کر کے پھر پانی دے دیں گے اس طرح سے ہم اس کو سوائل سے کور کر دیں گے کوئی بھی اورگینک ہاتھ یوز کرنے کے بعد اس کو کور کرنا اور پانی دینا انتہائی ضروری ہوتا ہے تو یہ تو تھے فرٹلائزز ریلیٹڈ چھوٹی سی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹل دن ہیپی گارڈنگ